اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد باز اور اس وقت آپ دیکھتے ہیں ایٹاک یوٹیو چینل اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے کہ اگر آپ بہت زیادہ ایمیل پر آپ سیکڑوں لاکھوں جتنے بھی ایمیلوں ان پر اگر ایک ایک کلک کے اوپر میل بھیجنا چاہتے ہیں سیم میسیج بھیجنا چاہتے ہیں یا ڈیفرینٹ میسیج بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ نے کس طرح سے کرنا ہے سینڈ تو جو ہم فارمولے وغیرہ ایکسل کے اندر لکھیں گے وہ فارمولے ہم خود سے نہیں بنائیں گے بلکہ چیٹ جی پی ٹی کے مدد سے لکھیں گے تو آپ نے چاہتے جی پی ٹی کا نام تو سنا ہی ہوگا لیکن آپ کام بھی دیکھ لیجئے گا تو اس کے اندر پہلے ہمیں تھوڑی سی سیٹنگز وغیرہ کرنی پڑتی ہیں اس سیٹنگ کے بعد جس جس وقت بھی آپ نے کوئی بھی میسیج بین ہے جس ایک کلک کریں گے اور آپ کا میزیج چلا جائے گا تو آپ نے ساری سیٹنگ وغیرہ کس طرح سے کرنی ہے آپ نے جی پی ٹی کا کس طرح سے فائدہ اٹھانے ہیں اس سے فارمولے وغیرہ کس طرح سے لینے ہیں سارا کچھ ہم اسی ویڈیو کے اندر ڈسکرس کریں گے تو آئیے چلی ویڈیو کو ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں کہ ہم نے جو اپنا ای میل ہے جس کے تھوڑ یعنی ہم میل سینڈ کریں گے وہ ای میل ہم نے کہاں پر لگانا ہے تو تو یہاں پر آپ نے آؤٹلوک کے اندر لگانا ہوتا ہے آؤٹلوک کے اندر میرا آرہی ای میل ایڈ ہے آپ نے یہاں پر ایڈ کر لینا ہے میں آپ کو تھوڑا سا ہنٹ بیارہ دے دیتا ہے کیونکہ یہ والا ای میل ریموف نہیں ہو رہا تھا تو اس لئے میں نے سوچے کہ آپ کے ایک دوسرا ایڈ کر کے دکھا دو تو آپ کو پھر بھی سمجھ آ جائے گی تو یہاں سے ہم نے فائل کے اندر آ جانے ہیں اور یہاں پر آپ کو یہ اپشن ملے گا ایڈ اکاؤنٹ کا اور جو میرا پہلے ہی ایڈ ہے وہ یہاں پر یہ شوہ ہو رہا ہے تو یہاں پر ابھی ایڈ اکاؤنٹ کا ایک اپشن ملتے ہے تو جب آپ آؤٹلوک اوپن کر لیں گے تو آپ کے سامنے یہ والی لوڈنگ ہونا شروع ہو جائے گی یعنی کہ اس کے بعد جو بھی میں آپ کو کام کر کے دکھا رہا ہوں گا وہ آؤٹلوک کے اندر وہی آپ نے کرنا ہے اگر آپ نے اپنا اکاؤنٹ آؤٹلوک کے اندر لوگن نہیں کیا ہوا تو اگر آر ایڈ لوگن ہے تو بہت ہی اچھا ہے اچھا یہاں پر ایک آپ کو ایڈوانس اپشن کا ملتے ہیں یہ ایڈوانس اپشن کس وقت یوز ہوتا ہے میں اس کا تھوڑا سا انٹ بتا دیتا ہوں لیٹ می سیٹ اپ مائی اکاؤنٹ مینویلی اگر ہم مینویلی سارا اکاؤنٹ غیرہ ہینڈل کرنا چاہتے ہیں تو اس وقت کام آتا ہے یہاں پر آپ کو کچھ اپشن ملتے ہیں پی او پی آئی میپ گوگل یہ سارے یہاں پر اپشن ملتے ہیں یہ اس وقت کام آتا ہے جب آپ کا کچھ بزنس میل ہو جیسے ہوتا ہے ایڈمین ایڈ داریٹ زونپکر ڈاٹ کام ہیلپ انفو اس طرح کے جن کے کیورڈ سٹارٹ میں جاتے ہیں ایڈ داریٹ آتا ہے ویب سائٹ کا نیم ہوتا ہے ان کو بزنس میل بہتا ہے اگر آپ کا بزنس میل ہے تو ان میں کچھ آئی میپ کے ہوتے ہیں کچھ پوپ کے ہوتے ہیں تو آپ نے وہ آپ کو جو ہوسٹنگ پروائیڈر ہے جو آپ کو ڈومین دینے والا ہے اس سے آپ نے کنفرم کر لینا ہے کیونکہ وہ اس کی آپ کو سارے ریٹیل دیتا ہے آپ نے اس کے مطابق یہاں پر اس کو لوگن کر لینا ہے آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پر دیکھیں کہ انکومنگ میل آؤٹکومنگ میل یہ سارے چیزوں میں پڑھنے کے بھی ہے ہم اس کو آٹومیٹکلی آٹ کریں گے تو اس کے لیے ہم نے گو بیک جانا ہے اور یہاں سے اس کو ہم نے انچیک کر دینا ہے اور یہاں پر ہم نے اپنا ایمیل رکھنے ہیں جس ایمیل کام یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ کا آؤٹلوک کا ایمیل ہو آپ آؤٹلوک کا لکھ سکتے ہیں جی میل کا جی میل کا لکھ سکتے ہیں میں یہاں پر ایک رینڈم لگ دیتا ہوں رینڈم نہیں بلکہ میرا ہی ہے آہ تو میں اس کو آپ کو ایک دفعہ ایڈ کر کے دکھا دیتی یہاں سے ہم نے کنیکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پر یہ تھوڑی سی لوڈنگ لے گا لوڈنگ لینے کے بعد یہاں پر اگن آگئی یہاں سے ہم نے اگن نیکسٹ کرنا ہے اب یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پر یہ گوگل کی ونڈو اوپن ہوگی ہے یہاں پر ہم نے اپنے جی میل کا پاسورڈ گر ایڈ کرنا ہے تو ہماری جی میل بالکل اچھے سے ایڈ ہو جائے گی تو میں نے آر ایڈ ایک یہاں پر جی میل ایڈ کی ہوئی ہے تو میں دوسری جی میل ایڈ نہیں کرتا تو پہلی جو مشکل چیز تھی وہ تو ہو چکی ہے ابھی ہم نے دوسری چیزیں دیکھنی ہے تو میں نے یہاں پر ایک ایکسل شیٹ اوپن کی ہوئی ہے ایکسل شیٹ کے اندر آہ یہاں پر ہم نے دوسری لائن میں یا پہلی لائن میں یا آپ کی فرق نہیں پڑتا تو میں یہاں پر ایک ایمیل لکھ دیتا ہوں اور یہاں پر میں کوئی بھی میسیج لکھتا ہوں لکھ دیتا ہوں میں پیسٹنگ میسیج ٹھیک ہے اچھا اس کے اندر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر تو آپ نے سیم میسیج ہزاروں کو سینڈ کرنا ہے یا پھر جتنوں کو بھی سینڈ کرنا ہے تو ہم نے یہاں سے ہی آپ نے اس کی لیفٹ کورنر پہ آنا ہے اور یہاں پر آپ کے پلس کے دیکھنا ہے یہاں پر بڑا سا پلس ہے یہاں پر اس کے پاس آئیں گے تو یہ بلیک کا چھوٹا سا پلس رہ جائے گا جب اس کو اپنے یہاں سے پکڑ کے اس کو نیچے لے آئیں گے تو سیم میسیج نیچے تک کاپی ہو جائے گا یعنی کہ یہی سیم میسیج سب کو زینڈ ہوگا یہاں پر آپ کے سارے ایمیل لکھوں گے پچاس لکھوں سو لکھوں ہزار لکھوں اس سے فرق نہیں پڑھتا بس آپ نے اپنے ایمیل کی لیمٹ کا خیار رکھنے کچھ ایمیلز ہوتے ہیں جو ان کی لیمٹ کم ہوتی ہے آپ نے اس کو گوگل کر لینا ہے کہ آپ کے ایمیل کی لیمٹ ویرہ کتنی ہے آپ کا جی میل کا ہے تو آپ نے اس کے لیے لیمٹ سرچ کر لینا ہے آؤٹ لوک ہے تو اس کے لیمٹ سرچ کر لینا ہے کہ ایک دن کے اندر آپ زیادہ زیادہ کتنے میل بھیج سکتے ہیں تو آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا پڑھے گا صرف اتنے ہی میل یہاں سے سینڈ ہو سکیں گے تو یہاں پر یہ میسیج آپ نے یہاں پر ڈیفرینٹ بات تلکھنی ہر اور اگر ہمارے یہاں پر ایمی رکھ کے پڑھے ہیں تو یہاں پر ہم نے ڈیفرینٹ میسی لکھنا ہے ڈیفرینٹ میسی لکھ سکتے ہیں اگر سیم میسی لکھنا ہے تو سیم میسی لکھ سکتے ہیں اب اس کو آپ نے سینڈ کس طرح سے کرنا ہے سینڈ کرنا تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہے لیکن آپ نے ایک دفعہ سمجھ لینا ہے سمجھنے کے بعد آپ نے صرف ایک کلک پر ہی سارے میسج سینڈ کر سکیں گے تو اس کے لئے ہم نے یہاں سے رائٹ کلک کرنے اور کسٹروائز ریبن کر دینا ہے اور یہاں سے یہ ڈیویلپر کا جو اپشن ہے ہم نے اس کو انیبل کرنے ہے اور اوکے پر کلک کریں گے تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر یہ ڈیویلپر کا ایک اپشن یہاں پر ایڈ ہو گیا ہے تو یہاں سے ویڈیویلپیسک ہم نے اوپن کر لینے ہے تو ہمارے سامنے یہ اوپن ہوگا اور یہاں سے ہم نے انسٹ کے اندر آکے موڈیول کے اوپر کلک کرنے ہیں تو ہم نے یہاں پر یہ موڈیول انسٹ کرنے ہے یہ تھوڑی سی اڈوانس چیز ہیں اس کو ساری کو سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے صرف آپ مجھے ہی فولو کر سکے سارا کام کر سکتے ہیں تو اس کے بعد ہم کروم میں آ جاتے ہیں اور یہاں سے آپ نے چیٹ جی پی ٹی اوپن کر لینی ہے آپ کو ہفیلی اس کا اکاؤنٹ تو ہو گئی ادروائز یہاں پر یہ لنک نوڈ کر لیجئے چیٹ جار ڈاٹ اوپن اے آئی ڈاٹ کام سلائش چیٹ آپ نے اس لنک پر آنے کے بعد سائن اپ کرنے ہیں سائن اپ موسٹلی دس سیکنگ اندر سائن اپ ہو جاتا ہے آپ نے ای میل دینے ہے پاسور دینے ہے فون نبر دیکھ کر اس پر کوڈ آئے گا وہ کوڈ دینے اور آپ کا اکاؤنٹ کریٹ ہو جائے گا اس میں کوئی بھی زیادہ مشکل کام نہیں اور ان چیزوں میں آپ کا ٹائم ایس نہیں کرنا چاہتا کیٹ جی بی ٹی کا اکاؤنٹ اوپن کرنے کے بعد ہم نے اس سے اب پوچھنے ہے فارمولا فارمولا پوچھنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے آپ نے دھیان سے اس کو نوٹ کیجئے گا میں اپنی اپنی زمان میں تو انگلش میں لکھوں گا لیکن میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے کمزور ہے یعنی کہ آپ بھی اگر میری طرح ہی کمزور انگلش والے ہیں تو آپ بھی اس سے باتیں پوچھ سکتے ہیں اچھا اس کے اندر میں کیا لکھ رہا ہوں ان ایکسل ٹیک ڈیٹا فرام اے ون اب یہاں پر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو جو ہمارا ڈیٹا ہے وہ اے اور یہ ون یعنی کہ اے سریز کے اندر پڑا ہے میں نے اس کے ساتھ ون بھی مینشن کر دی اس کو بعد میں ہم نے رینج بڑھا رہی ہے کیسے بڑھا رہی ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا ہی تو یہاں پر اے آگیا ہے تو اس کے بعد ہم نے رکھنا ہے ان ایکسل ٹیک ڈیٹا فرام اے ون اینڈ سینڈ ای میل ٹھیک ہے اس کو بتا دیے کہ سینڈ ای میل کرو اور ساتھ میں اس کو بتا دیتا ہے ای میل ایز آویبل ان بی ون آہ یہاں پر آپ دیکھیں کہ ہمارا جو ای میل ہے یہ بی سریز کے اندر موجود ہے اور میں نے صرف اب بی ون کا بولا ہے بعد میں اس کی رینج ہم بڑھائیں گے آپ فکر نہ کیجئے اچھا اس کو آہ یہاں پر اس کو میسیس سینڈ کر دیں گے تو ہمیں یہ تھوڑا سا سوچ سمجھ کے کے ریپلائے دے گا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اچھا یہاں پر اس نے بہت بڑا سارا ایک ای میل آہ ہمیں یہ جواب دے دیا ہے کہ آپ نے کیسے کیسے کیا کیا کرنا ہے آپ نے سیمپلی میری چیزیں فولو کر لینی ہے ادھر وائز اس کو پڑھنے کی اور کچھ سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے ہم کلک کرنا ہے کوپی کوڈ پہ اور یہاں پر جو ہم سے آہ اس کے اندر ویجویل کے اندر ہم سے کوڈ مانگ رہا تھا ایک مڈیول مانگ رہا تھا ہم نے اس کو کر کے کنٹرول ایس کر دینا ہے تو یہاں پر یہ سیو کو اپشن آجے گا ہم نے اس کو سیو کر دینا ہے اپنے لیپ ٹوپ کے اندر کسی پہ جاگے سیو کر کے اس کو یس یس کرتے جانے اور اس کو ابھی ہم نے کلوز کر دینا ہے تو ابھی ہمارے ساتھ کام کیا ہوا ہے ہم نے صرف اے ون اور بی ون لیا ابھی دیکھیں بی ون کے اندر ہی میرا میل ہے اس کے علاوہ یہاں پر آگے میل بھی نہیں ہے تو ابھی ہم نے دوبارہ سے ڈیویلپر کے اندر آ جانا ہے اور یہاں سے آپ کو دوسرے نمبر پر ایک ملتا ہے میکروز کا آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہے تو اب دیکھیں کہ یہاں پر یہ آگیا ہے سینڈ ای میل فرام ایکسل کے نام سے ہم نے اس کے اوپر رن کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کا میل جو ہے اس وقت سینڈ ہو چکا ہے اگر اس کے اندر کوئی کمپائل ایرر آتا ہے کچھ بھی آتا ہے تو آپ نے چیٹ جی بی ٹی کو جا کے بتانے ہے کہ this code is giving this code is giving compile ایرر اگر یہ کوئی بھی ایرر آپ کا ایکسل کے اندر آئے تو پھر آپ نے یہ دینے ہے تو یہ آپ کو ریٹائٹ کر کے دیتے گا دوبارہ سے اس کے اندر کوئی چیزیں ایڈ کر دے گا تو آپ کا ایرر وہ ہے ختم ہو جائے گا لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا چلو اچھا میں نے جو میل سینڈ کیا اس کو چیک کر رہے تھے کہ ہم مجھے رسیب ہوا کہ نہیں ہوا میں نے اس میل کے اوپر ایزون والا جو ایمیل ہے میں نے یہاں پر لوگن کیوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایزون والا ہے میں اس پر دیکھ لیتا ہوں کہ میرا میل آ چکا ہے یا نہیں آیا سو تھوڑا سا ٹائم لینے کے بعد آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے میسج رسیب ہو چکا ہے ایزون والی ایمیل کے اوپر جو میں نے یہاں پر اس جگہ پر دی تھی یعنی کہ یہ کوڈ بلکل ورکنگ ہے بلکل اس میں طرح سے ورک کر رہے ہیں ابھی بات آ جاتی ہے کہ اگر آپ کافی زیادہ لوگوں کو ایک ساتھ میر بیدھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ والا کوڈ ورک نہیں کرے گا تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے تو پھر آپ نے چیٹ جی بی ٹی میں آنا ہے اور اس کو بتانا ہے کہ ہمارے جو ای ون کی رینج ہے وہ زیادہ ہے رینج کتنی ہے میں بتا دیتا ہوں اس کو آہ انکریز رینج آف اے ون ٹو اے تھرٹی کہہ لے فورٹی کہہ لے آپ نے جتنی بھی زیادہ اس کی رینج بلانیاں بڑھا سکتے ہیں سو رکھیں دو سو رکھیں پانچ سو رکھیں یہ اسی کے مطابق ہی ہمارا ہمیں کوڈ لکھ کے دے دے گا تو فار ایزمپل آہ اے سے اے تھرٹی کر دیا اور ساتھ میں ہم لکھ دینا ہے بی ون ٹو بی تھرٹی ہم نے یہ والا کا سیم رکھنے ہیں ٹھیک ہے ابھی ہم اس کو یہ میسی سینڈ کر دیں گے تو ابھی یہ ریپلائے کرے گا یہ ساری باتیں وہ ہی بتا رہا ہے ابھی ہمارے کوڈ موڈی فائی کر کے دے دے گا اس طرح ہمیں کوڈ دے دے گا کہ ہم ایک سے زیادہ کو سینڈ کر سکیں تو ابھی ہم یہاں پر اس کو ابھی کوڈ کمپلیٹ ہونے دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم کاپی کر کے وہاں پر جائیں گے اچھا ویسے اس کوڈ کے اندر آپ ایک چیز نوٹ کیجئے تھی یہاں پر لکھا ہے فار آئی از ایکل ٹو وان ٹو تھرٹی جو لو کوڈنگ کو سمجھتے ہیں وہ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ ہماری جو سائیکل ہے یہ ایک سے تیس دفتیس دفعہ چلائے گا اگر ہم تیس کو چالیس کرتے تو یہ سائیکل اتن ہی دفعہ چلے گی یعنی کہ اگر ہم کوڈ میں خود با خود اگر چھے چارٹ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں ادروائز اس کے اس کوڈ کو موڈیفائی کر سکتے ہیں آپ کو کچھ کرنے کی ضرور نہیں ہے ادروائز آپ خود کرنا چاہتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ تھرٹی ہے تھرٹی کی جگہ آپ فورٹی کرتے ہیں دس کرتے ہیں پچاس کر دیں آپ اس کو خود بھی چینج کر سکتے ہیں ادروائز ابھی کے لئے ہم اس کوڈ کو پاپی کر لیتے ہیں اور واپس سے ایکسل شیٹ کے اندر جاتے ہیں یہاں سے ڈیویلپر موڈ کے اندر آہتے ہیں انسرٹ کے اندر موڈیول اور یہاں پر ہم اس کو کونٹ پیسٹ کریں گے سیو کر دیں گے یس اور یہاں پر اس کو ہم دوبارے ساکز کریں گے دوبارہ سن اہب ہم آ جائیں گے میں کروں کے اندر اور یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا دوسرا ایٹ ہو چکے ہیں مہم پہلے والے کو بھی ایڈ کر سکتے تھے لیکن میں نے اس کو یہاں پر دوسرا ایڈ کر دیا ابھی پہلے والے کی زورت نہیں ہے تو ہم اس کو پہلے والے کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ابھی ہمارا جو میکرو صرف ایک ہی بچہ ہے وہ یہی والا ہے کہ یہاں سے یہ تیس اے تھرٹی تک اس کو میں کلوز کر دیتا ہوں یہاں سے یعنی کہ اے تھرٹی تک جہاں تک جتنے بھی میسیجوں گے وہ سینڈ ہو جائیں گے اب اس لیمٹ کو بڑھا سکتے ہیں کم کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر اب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہاں سے اگر ہم اس کو ایڈٹ کرے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ کوڈ اوپن ہو گیا ہے اس کو جو میں آپ کو بتا رہا تھرٹی ہم یہاں فورٹی کر سکتے ہیں ایٹی کر سکتے ہیں جو ہم چائنز کو ہنڈرڈ کر سکتے ہیں تھاؤزنڈ کر سکتے ہیں ہم جتنا بھی زیادہ اس کی ویلیو بڑھا دیں گے اتنی زیادہ دفع سائیکل چلے گی اور اتنے زیادہ لوگوں کو میل سینڈ ہوگی لیکن آپ نے یہ حتیات کرنی ہے کہ آپ کے پاس یہاں پر بھی کیونکہ ابھی میں نے بی یوز کیا آپ ای بھی یوز کر سکتے سی بھی یوز کر سکتے ہیں جو بھی یوز ہو رہا ہوں آپ نے اس کے اندر میل پھر ساری جگہ بھی اتنے ہی موجود ہونے چاہیے جتنے ہوں کو آپ سینڈ کر رہے ہیں تو ہوفلی آپ کی ہر چیز کلیر ہوگی ہوگی اور یہ ویڈیو آپ کے کافی کام آنے والی ہے تو آج کی ویڈیوز ہم یہی پر اینڈ کرتے ہیں انشاءاللہ جلد ملے گی نئے ویڈیو میں تب تب کنا خیرے کرے گا اللہ حافظ